آتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنو شخص ہے لڑکے اس کو ڈھیلے مار رہے ہیں مجنو یعنی پاگل جیسے ہمارے ہاں مجذوب جس کو مجذوب ہمارے یہ ایسے لوگ مجذوب کہتے ہیں مار رہے ہیں میں نے ان لڑکوں کو دھمکایا دھمکایا وہ لڑکے کہنے لگے وہ لڑکوں نے کہا کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں میں اس کے قریب گیا کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں اس لئے ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں وہاں بھی رہوں گے وہ بچے شروعی سے ہے کی نہیں جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا نورن ان یرا وہ تو ایک نور ہے وہ کہاں سے دکھائی دے گا جس کو نبیوں انبیاء نہ دیکھ سکے ان کے بارے میں یہ پاگل لڑکا لڑکوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ نہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں اس لئے ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں ہی کی نہیں تو میں وہی کہا وہ وہاں بھی رہوں گے نبیوں یہی عقیدہ رکھتے رہوں گے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے شبلی کہہ رہے ہیں میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا میں نے غور سے سنا میں نے اس پاگل کے پاس جا کے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تُو نے بہت اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا تُو نے بہت اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا میں نے کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تحمت لگاتے ہیں کہ تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے کہنے لگا کیا کہتے ہیں تو میں نے کہا سوچیں جس کو یہی خبر نہیں کہ وہ لڑکے کیا کہتے ہیں صرف پتھر مان رہا ہے تحمت اس کو کیا خبر پاگل مجنو تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو یعنی دعویٰ کرتے ہو یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا شبلی اس کو پتا بھی ہو گیا پاگل کو کہ یہ بات کرنے والا میرے پاس آنے والا شبلی ہے دیکھنا ہے غیب کا کہاں کہاں اطرافات ہو رہے ہیں شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ حال بنا رکھا ہے اور اپنے قرب و بود میں مجھ کو بھٹکا رہا ہے اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے بریکٹ میں حضرت زکریہ صاحب اور تشریح کر رہے ہیں پنچ پہ پنچ مار رہے ہیں اور وضاحت کر رہے ہیں تبلیغی جماعت والوں کے لئے کیا بریکٹ میں لکھ رہے ہیں یعنی حضوری حاصل نہ رہے حضوری حاصل نہ رہے تو میں درد فراہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں یہ کہہ کر وہ مجھ سے موہ موڑ کر یہ شیر پڑھتا ہوا چلا گیا بھاگ گیا کہ خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومسواک فی قلبی فعین تغیب تیری صورت میری نگاہ میں جمی رہتی ہے تیرا ذکر میری زبان پر ہر وقت رہتا تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے پس تُو کہاں غائب ہو سکتا ہے اللہ اتبر اللہ اس پاگل کے دل میں ٹھکانہ بنا ہیتا حضرت زکریہ صاحب یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے لوگو حقہ ہو حقہ ہو حقہ ہو حقہ ہو مارو تمہارا بھی ایک شان آئے گا یہی آئے گا کہ تم بھی اسی طرح مجھنو پاگل اللہ کے فراق میں ہو جاؤ گے اور تمہیں بھی ہر جگہ اللہ نظر آئے گا نوزباللہ اور اس طرح کے دعوے میں نے پیچھے بتلائیں ہیں پیچھے بتلائیں ہیں کہ سہارت پر کے ایک شاہ عبد الرحیم صاحب تھے وہ ان کے بارے میں زکریہ صاحب نے لکھا ہے فضائل نماز کے اندر نا فضائل نماز ہی کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہفتوں پیشاپ پہ خانہ نہیں چاہتے تھے انہیں حضرت نماری نظر آتے تھے نوزباللہ صحابے کرام کو یہ درب یہ فراق نہ ملے حضرت ابو بکر تو میدان جہاد میں جائیں عمر فاروق آغم خالد طلحہ زویر میدان جنگ میں جا کے اپنے بازو کٹائیں اپنے سینوں پر گولیاں گھائیں انہیں اللہ ہر جگہ نظر نہ آئے ان مجنوک و پاگلوں کو اللہ نظر آتا ہے ہر جگہ سے نوزباللہ اور اللہ ان کے دل میں اللہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن و علی العرشی ستوا اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کی مسند عرش ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ان کے ان پیخانے اور پیشاپ کے پوٹڑوں میں اللہ نوزباللہ گھسا ہے ان کے ناپاک دنوں میں کیا ہے یہ کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے یہ ہمیں بتایا جائے اور سنیں ایک اور واقعہ دیکھیں حضرت جنید بغدادی کا اور میں بتاؤں ایسے لوگوں کو کلمہ لا الہ اللہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ سنیں واقعہ سنیں خود بیان کیا ہے لکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا لا الہ اللہ پڑھلو لا الہ اللہ پڑھلو تلقین کیا فرمانے لگے کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولاؤں جو تم مجھے اب یاد دلا رہے ہو پڑھنے کی کیا ذروں میں تو اس کو بھولے نہیں ہوں اعوذ باللہ حضرت ممشاہ دینوری رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں جس وقت ان کا انتقال ہونے لگا تو کسی پاس بیٹھنے والے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی فلا فلا دولت عطا فرمائے مرنے والے کے پاس ہر ایک دعا کرتا بھائی ہے نہیں جنت کی دولت عطا فرا تو وہ ہس پڑے حضرت ممشاہ دینوری ہس پڑے کہنے لگے کہنے لگے میں اس کے غیر کو نہیں اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ تیس برس سے سنو تیس برس سے جنت اپنے سارے سازو سامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے ایک دفعہ بھی تو اس کی طرف سے توجہ ہے ادھر توجہ نہیں کی ایک دفعہ بھی تو ادھر توجہ نہیں کی ایک دفعہ بھی جنت کی طرف توجہ نہیں کی نعوذ باللہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں خط دعا کریں اپنے لئے جنت کی ابو بکر عمر فاروق عثمان علی حیدر سب دعا کریں جنت کی جنت کے لئے صحابی صحابی یہ دعا کریں کہ ہمیں جنت میں اللہ کے نبی کی مرافقت مل جائے صالحین تابعین دعا کریں یہ کون سے صوفی اور بزرگ تھے جن کے سامنے تیس تیس برس جنت کھڑی رہی اس کی طرف توجہ نہیں حضرت عمر فاروق عاظم حستہ عثمان غنی روتے 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 آنسو وہاں روتے روتے جو ہے بے قرار ہو جائیں صرف عذاب الہی کے خوف سے اور جنت کی لالش اور امید میں ہمارا نبی کہے اپنی امت سے کہے میری امت کے لوگوں اللہ سے ماغو تو جنت الفردوس ماغو لیکن یہ بزرگان دین ان کے سامنے جنت سچ سمر کے کھڑی رہتی ہے یہ جنت کی طرف بھی نظر اٹھا گے نہیں دیکھتے ہیں اللہ اکبر ان کا مقام اور مرتبہ نبیوں سے بھی بڑھ گیا سوچیں یہ ذکر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے فضائلِ ذکر ہے اور یہی دعوے کیے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں اسی وجہ سے تبلیغی جماعت میں دو چار چلے مارنے والے اور دو چار نساب لا الہ الا اللہ کے نساب ستر ستر کے مقرر کرنے والے اپنے آپ کو اولیاء اللہ ہی نہیں سب سے بڑا علامہ محدث سمجھنے لگتے ہیں ان کو کچھ سمجھاؤ تو وہ سمجھتے رہی کہتے ہیں نہیں جی جاؤ بس ہم ہیں کافی ہے ہمارے لی اس کو قرآن سمجھے انوزباللہ یہ باطل عقیدہ ان کی اصل میں ان بچاروں کو تو قرآن سنت کا علم نہیں اس لیے صحیح عقید کا جب پتا نہیں ہے تو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہی اسی کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں اسی طرح سے اور بھی واقعات ہے بہرہ چھوڑیں یہ فضائلِ ذکر کے اندر سے یہ واقعات چند گزریں میں تو فضائلِ قرآن کا بھی نمونہ لائے تھا جس کے اندر زکریہ صاحب نے تحریفِ معنوی کی ہے قرآن کے معنی کو کیسا بدلا ہے جس طرح یہودی اور نصرانی توریت اور انجیل میں بدلتے تھے اس طرح جنابِ زکریہ صاحب نے فضائلِ قرآن میں قرآن کی آیت کے معنی کو بدلا ہے کہ مجھے غیرت اور شرم آتی ہے وہ آیت بتاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کسی آگلی مجلس میں میں ان کو اس کو بتانے کی کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ بھی فضائلِ صدقات میں نے مختصر کر دیئے فضائلِ صدقات فضائلِ حج فضائلِ ضرور یہ تین پوائنٹ تین باتیں تین فضائل میں انشاءاللہ تعالی ان کے واقعات اور قرآن سنت کی روشنی میں ان کا آپریشن آپ کی عدالت میں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراطِ مستقیم پہ چلنے کی توفیق دا برمائیں اور ہم سب کو قرآن سنت پہ چلنے کی توفیق دا برمائیں اور ہم سب کو صحیح راق پہ چلنے کی توفیق دا برمائیں آمین یا رب العالمین